عزبرا من شیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایرتھ کلاس جاؤگریفی کا چپٹر نمبر سیون کر رہے ہیں ہم لوگ اور اس کا قویسٹن نمبر تھری سٹارٹ کریں گے تری قویسٹن نمبر ہے انیلائز دا ایمپیکٹ آف کلائمیٹ اون ہیومن ایکٹیوٹیز یعنی اپنے اصلات بتانے ہیں انسانی زندگی پر اس کے کلائمیٹ کے کلائمیٹ موسم کے اور نمبر واہ پہلے ایڈن دیں گے ہم اس کی ایمپیکٹ آف کلائمیٹ آن ہیومن ایکٹیوٹیز ٹھیک ہے پہلے جی ایڈن دیں گے اس کے بعد نمبر ون ماؤنٹینز ٹھیک ہے چیوچesian هاں گیا ٹھیک ہے ٹھیکی سپلانتی protagonist ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیمٹیڈ ٹھیک ہے اب مانٹرز میں جو سردی ہے پاکستان میں وہ بہت زیادہ شدید قسم کی سنو فال ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر زیادہ آبادی نہیں ہوتی اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو جو ان کی ایکٹیوٹیز ہیں اسے بہت مہدود کر لیتی ہے لائف بکم پیرالائزٹ ہوتا ہے بہت زیادہ پہنچ ہو جانا یعنی لائف وہاں پر سردیوں میں ان ونٹر بہت زیادہ مفلوج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے in summer climate are pleasant in this region people will shift their cattle agriculture is also practiced on limited scale یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ گرمیوں میں جو آبو ہوا ہے وہ بہت ہی خوشکوار ہو جاتی ہے اور لوگ اپنے مباشی دوبارہ سے لے کر پہاڑوں پر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے agriculture زراد کو پریکٹس کیا جاتا ہے لیکن زراد یہاں پر بہت ہی کم اقدار میں limited form میں پریکٹس کی جاتی ہے حاصل طور پر یہاں پر مکہی کی فصل یعنی کون کی فصل زیادہ ہوتی ہے یہ پہاڑوں کا climate ہے جو کہ سردیوں اور گرمیوں دونوں کا میں نے آپ کو بتایا ہے یہ question number three کا first part ہے آپ نے اس کو write بھی کرنا ہے by date اور learn بھی کرنا ہے اوکے take care اللہ حافظ